موسیقی کافی معینوں میں آپ کی ہیلتھ پر سیدھا اثر ڈالتا ہے خاص کر مہیلاؤں کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ مکھے روب سے مہیلاؤں میں ہارمون ایم بیلنس کو ٹھیک کرنے اور مہیلہ پرجنن سواست کو بنائے رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا اپیوک پیریٹس کے دوران رکھ تسنچار میں صدار کرنے نروس سسٹم کو سوست رکھنے اور ہارمونل فنکشن کو بہتر بنانے کے لئے کیا جاتا ہے اسے ایک ری پرڈکٹیو ٹانک کے روپے بھی جانا جاتا ہے دوستو آپ جو یہ پودھا دیکھ رہے ہیں یہ شتاوری کا پودھا ہے شتاوری ہمارے سواست کے لئے بہت لاپکاری حرب ہے اس میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین، منرلز، انٹی آکسیڈنٹس اور انٹی انفلامیٹری گھڑ پائے جاتے ہیں یہ کبج مدھومیں، آلسر، یورینری ٹریک انفیکشن جیسی سمسیاؤں کے اپچار میں کافی مدد کر سکتا ہے دنیا بھر میں شتاوری کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اور ہمارے بھارت دیس کے الگ الگ پرانتوں میں اسے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے ہندی میں اسے ستاور، ستاوری، ستمولی، سرنوئی کہا جاتا ہے انگلیس میں اسے وائلڈ ایسپر ایگس کہتے ہیں سنسکرٹ میں اسے شت پدی، مہا شیطہ، ناراینی، سخش میں پترکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اردو میں ستاورا، اوریا میں چوتارو، ہجراتی میں اکل کانتا، بنگالی میں شتمولی، مراتھی میں اشویل اور اس کا بوٹینیکل نیم ہے ایسپر ایگس، ریسی موسس، ویلڈ اور یہ بیلونگ کرتا ہے لیلی ایسی فیملی سے دوستو آپ کے پرانت میں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے آپ ہمیں یہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو آئیروید میں بہت سالوں سے شتاوری کا الگ الگ طریقوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے شتاوری کے فائدے کے لیے آپ کو شتاوری کے آئیرویدک گردھرم، اپیوک کے طریقے، اپیوک کی ماترہ اور ویدھیوں کی جانکاری ہونا ضروری ہے ہمارا چینل زندگی آئیرویدک آپ کو انہی طریقوں اور اپیوک کی ماترہ اور آئیرویدک گردھرموں کے بارے میں جانکاری دینے کی ایک کوشش کرتا ہے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل زندگی آئیرویدک کو سبسکرائب کر دیجئے اور جانکاری پسند آنے پر ویڈیو کے انت میں اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تو چلو دوستو جانتے ہیں شتاوری کے فائدوں کے بارے میں دوستو جیسا کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے یہ مہیلاؤں کے لئے کافی لابدائق ہے خاص کر گربوتی مہیلاؤں کے لئے شتاوری کے فائدے بہت ہی لابکاری صدد ہوتے ہیں گربوتی مہیلائیں شتاوری، سونٹ، اجگندہ، مولیٹھی اور بھرنگراج کو سمان ماترہ میں لے اور اس کا چونڈ بنا کر اسے پرتیدین ایک سے دو گرام کی ماترہ میں بھکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس سے گربست شیصو سوست رہتا ہے دوستو کئی مہیلاؤں کو ماں بننے کے بعد ستنوں میں دودھ کی کمی رہتی ہے ایسی استیتھی میں مہیلائیں دس گرام شتاوری کے جڑ کے چونڈ کو دودھ کے ساتھ سیون کریں اس سے ستنوں میں دودھ کی وردھی ہوتی ہے اسی لئے ڈیلیوری کے بعد بھی شتاوری کے فائدے مہیلاؤں کو ملنا ان کے صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے دوستو جن لوگوں کو ان سومنیا نامک بیماری جسے ہم نیند کی بیماری کہتے ہیں اس کی سمسیہ رہتی ہے ان کے لئے شتاوری کافی اپیوگی ہے ڈاکٹر بھی اسے لینے کی صلاحہ دیتے ہیں اس کا جوز بھی ملتا ہے اور اس کا سرب بھی ملتا ہے کئی طرح کے سرب میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے شتاوری میں بھاری ماترہ میں فالٹ ہوتا ہے جو کی ہڈیوں کے لئے کافی لابدائک ہے اس لئے جنہیں ہڈی سے سمبندت سمسیہ ہوتی ہے انہیں بھی شتاوری کے سیون کی صلاحہ دی جاتی ہے شتاوری کی جڑ یہ کف کو کاٹتی ہے سوکھی خاصی کو دور کرتی ہے جس کے لئے آپ اس کے کاٹھے کا سیون کر سکتے ہیں اپچ کی بیماری کو دور کرنے کے لئے شتاوری کے ساتھ شہد ملا کر کھانے سے کافی فائدہ پہنستا ہے اگر آپ کو پیٹ سے سمبندت سمسیہ ہے تو شہد کے ساتھ شتاوری کا سیون صبح صبح خالی پیٹ کرنا چاہیے شتاوری کے جڑکوں اگر دودھ میں ملا کر پیا جائے تو اس سے آنکھوں سے جڑی ہوئی پریشانیوں سے نجات ملتا ہے شتاوری میں انٹی آکسیڈنٹ اور گلوٹا تھی اور نامک تت ہوتے ہیں جو عمر بڑھنے کی پرکریہ کو روک دیتے ہیں جس سے آپ کی توجہ کو ایک چمک ملتی ہے یہ شاریرک شمتہ کو بڑھانے میں بھی مددگار ہے اسے روجانہ رات میں سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ لینے سے مسلس سٹرانگ ہوتے ہیں ساتھ ہی شریر کا وکاس صحیح معلومے ہوتا ہے اس کے نیمت سیون سے پروسوں کی شاریرک شمتہ بڑھ جاتی ہے دوستو آج کے لئے ہم اپنی جانکاری کو یہی پر سمابت کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری بتائی گئی جانکاری پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل زندگی آئر ویدک کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں اسے شیئر اور لائک کیجئے موسیقی